ایڈیوکیشن میں چلے جائیں باہر کمانے چلے جائیں بڑے بڑے ملوں کے مالک بنی ہیں بڑے بڑے ملوں کے مالک لیکن قرآن سے تعلق نہ چھوڑے یہ مسلمان کی روح ہے یہی تمہیں عزت دلائے گا پیچھے جو عزت دلائی تھی اسی نے دلائی تھی صرف فر فر انگلیش بولنے سے کام نہیں چلے گا مائی ڈیئر انگلیش بھی پڑھو ایڈیوکیشن حاصل کرو سائنس بھی پڑھو اہدے بھی حاصل کرو سیاست بھی کرو لیکن قرآن سے تعلق نہ چھوڑو قرآن ہماری گھر میں زندہ ہو ہماری نسلوں میں زندہ ہو کیا ملے گا اس پر پڑھنے والوں کو ملتا کیا ہے یہ حدیث میں ہے حبیر نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے ریان اس ریان نہر پہ ایک شہر ہے جس کا نام ہے مرجان اس شہر میں ستر ہزار گھر ہیں سونے اور چاندی کے ملت زہبیوں و فضہ یہ حدیث کے الفات سونے چاندی کے ستر ہزار گھر ہیں ہر گھر میں ستر ہزار کمرے ہیں ہر کمرے میں ستر ہزار دروازے ہیں ہر دروازے سے ستر ہزار پرشتے داخل ہوں گے جو اس کو گفت دیں گے حدیعہ دیں گے کہ یہ گفت سجی اللہ نے بھیجا ہے پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ کس کو ملے گا شہر فرمایا اس کو ملے گا لحامل القرآن جو قرآن کو پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے قرآن کی تلاوت کرائیں صاحبِ قرآن کا لفظ آتا ہے افسر حدیثوں میں صاحبِ قرآن صاحبِ قرآن صرف حافظِ قرآن کو نہیں کہتے صاحبِ قرآن صاحب عربی کا لفظ صاحبہ بیوی کو کہتے ہیں صاحبہ یعنی ہر وقت ساتھ رہنے والی اسی سے صحابی کا نام ہے صحابی نبی کے ساتھ رہنے والے نبی کے تو جو ہر وقت جس کا تعلق ہو نبی سے وہ صحابی ہے جس ہر وقت تعلق ہو حچبین سے تو وہ صاحبہ ہے اور ہر وقت اگر تعلق ہو قرآن سے تو اس کو کہتے ہیں صاحبِ قرآن کہا جائے گا حدیث میں صاحبِ قرآن سے کہ چڑھتا جاؤ پڑھتا جاؤ جنت کے درجوں پہ چڑھتا جاؤ اکثر طور پہ حافظ کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے ورنہ حدیث میں حافظ کا لفظ نہیں ہے صاحبِ قرآن سے کہا جائے گا وہی آیت پڑھ پائے گا جس آیت پہ عمل کر چکا کتنا ہی پکا رمضانی حافظ تھا سرابی ہر سال پڑھاتا تھا لیکن جس آیت پہ عمل نہیں کیا وہ آیت نہیں پڑھ پائے گا جتنی آیتیں پڑھے گا اتنے جنت کے درجے قرآن کے ایک لفظ میں نبی نے فرمایا دست نے کیا اور یہوں فرما دیا میں یہ نہیں کہتا کہ علف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علف ایک حرف لام ایک حرف میم ایک حرف اگر صرف اتنا پڑھا علف لام میم تو آپ کو تیس نے کیا ملے گی لیکن شیخ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ تیس نے کیا نہیں نبی نے کیا ملے گی کیونکہ علف کے اندر تیل لفظ ہیں علف لام اور سے سے جا کے مکمل ہوا علف کے اندر تیل لفظ ہیں لام کے اندر بھی تیل لفظ ہیں میم کے اندر بھی تیل حرف ہے تو یہ تو نبی نے کیا ہو گئی صرف اتنا پڑھنے سے علف لام میم کے پڑھنے پہ تو یہ کیا ملے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی طالب علم موضوع کا انتخاب کیا ہے اپنے بچوں کو مکتب کھلنے والا ہے پابندی کے ساتھ بیجیں اس کی عظمت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ علم حاصل کرنے کے لئے بچہ گھر سے نکلتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنے کے لئے جب بچہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو اس کے ریجسٹر میں ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے اگر بچہ نابالج ہے